تو سور صاحب بات میرا خیال ہے ہم وہاں سے شروع کریں جہاں سے آپ نے زندگی کے سفر کا آغاز کیا تو مجھے سلسل یہ معلوم کرنا تھا کہ جس ماحول میں آپ رہے ہیں وہ ماحول کیا تھا میرا مطلب ہے کہ کس خاندان اور کس شہر یا کس ایسے تہذیبی پہلو سے آپ کا تعلق تھا جس نے آپ کو سرور بارہ بنکوی بنانے میں مدد کی یہ میرا وطن بارہ بنکی ایک چھوٹا سا شہر لکنو سے بلکل قریب ہے پیدایشی وطن ہاں میں لہاں پیدا ہوا اور میرا خاندان متوسط تب ایک زمیدار خاندان تھا میرے خاندان میں اتفاق سے یعنی کسی کو عدب سے کوئی لگا اور کچھ نہیں تھا میں واحد شخص ہوں جو اپنے خاندان میں پہلی بار جس کو عدب سے دلچسپی پیدا ہوئی سور صاحب قطع کلام معاف جو غالب نے کہا ہے کہ سو پشت پیش ہے آبا سپاہ گری آپ کا رشتہ کچھ سپاہ گری سے پہلی تھا لیکن یہ کہ زمیدار خاندان تھا اور کاشتکاری کرتے تھے تو غالب کا دوسرا مسئلہ مجھے یاد آرہا ہے کہ کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں عزت نہیں مجھے لیکن میرے لئے شاعری ذریعہ عزت تو آپ زمینداری پہ اتنا ناز نہیں کرتے ہاں میں زمینداری سے کچھ زیادہ ایسا ماحول بھی مجھے پسند نہیں تھا چنانچہ میں واحد فرد ہوں اپنے خاندان کا جو باہر پہلی بار نکلا ورنہ یہ کہ لوگ اب بھی ہیں ہاں صاحب غالب کو تو اپنی سپاہ گری پر فخر تھا اور شاعری کو خدا جانے کیوں انہوں نے نظرانداز کیا آپ شاعری کو ذریعہ عزت سمجھتے ہیں ہاں یعنی شاعری مجھے ورسے میں نہیں ملی عدد کا ذوق جو ہے وہ ورسے میں نہیں ملا مجھے میں کچھ طبیعت کرو جہان اور کچھ وہاں کا اس زمانے کا ماحول جو تھا اس کی وجہ سے میں نے یعنی محسوس کیا کہ میں کہہ سکتا ہوں اور یہ کہ ایکسپریس کرنے کے لیے ایک میں نے یہ پر آیا اختیار کیا حسنو صاحب ایک بات کوئی ایسا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ جہاں سے آپ پہلی بار شیر کی طرف راغب ہوئے ہوں جو مہرک بنا ہو آپ کی شیر کوئی کا یا کوئی بات اگر ذہن میں تازہ ہو تو یہ تو بہت مشکل ہے اس لیے کہ کوئی خاص ایسا واقعہ تو نہیں تھا جس نے مجھے رات میں شاعر بنا دیا ہو یا ایک لمحے میں یہ ایک طبیعت کا رجحان تھا شروع سے اور اسکول لائف میں بھی کیونکہ لوگ کچھ اور ساتھی تھے جنہوں نے اس چیز کو انکریج بھی کیا کچھ ہمارے آساتذہ بھی تھے اس میں جنہوں نے میرے اس دوق کو پروان چڑھایا سرد صاحب کچھ شیر یاد ہے آپ کو ایسا جو آپ کا پہلا شیر ہو یا ابتدائی شیر ہو کوئی شیر ایسا جس سے کچھ ایک سرہ ملے تاکہ ہم آپ کے تازہ شیر تک پہنچ سکیں اچھا تو یہ میں مجھے تھوڑا سمجھ جب یاد آجائے سنائیے ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ تو میں نے غیر متوقع سے سوال کر لیا دائر ہے آپ کا حافظہ ضروری نہیں کے ساتھ دے اچھا یہ بتائیے تو جب آپ نے شیر کہنے شروع کیے تو بازابتہ کسی شاعر سے آپ متاثر بھی تھے بازابتہ کسی ایک شاعر سے تو نہیں اس دور میں جو اچھے غزلگو تھے شوارہ محسن مولانا حضرت مہانی جگر صاحب اور فراق ان لوگوں کے اثرات نے خاصہ مجھ پر اثر کیا ہے اور ان کے کلام سے میں اب بھی خاصہ متاثر عجب صورت صاحب غزل تو بہرحال آپ بہت اچھی کہتے ہیں اور آپ غزل ہی کے شاعر آبادی و نظر مشہور بھی ہیں کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے نظمیں بھی کہیں ہیں تو ویسی یہ بتائیے کہ نظم کی طرف آپ کا رجحان ہے یا ہاں ادھر میں میں نے قریب ایک دو سال سے جی جی میں نظم کی طرف میرا رجحان خاصہ بڑھ گیا ہے اور میں مجھے کہنے میں لط بھی آتا ہے اس سے پہلے میں نے زیادہ اس پر توجہ نہیں کی لیکن اب کچھ نظمیں میں نے کہیں ہیں اور جو شاید بھی ہوئی ہیں بایدوئے صورت صاحب ایک بات اور میں پوچھوں گا کہ یہ نظم میں تو بڑے روئیے بدلے ہیں یعنی آپ تو جانتے ہیں کہ نظم بہت کچھ اپنے پیرائے بیان میں کچھ غزل کے قریب بھی تھی اور یا اس مخصوص رومانوی فضا کے قریب تھی اس کے بعد پر اس نے کئی ایک تجربے ہوئے حید کے ہوئے اسلوپ کے ہوئے تو آج کل جو جدید نظم کہی جا رہی ہے جی جی تو آپ جو نظمیں کہہ رہے ہیں چونکہ آپ نے کہا کہ میں دو سال تین سال سے اس طرح راقب ہوں تو کیا اس جدید نظم کی طرف راقب ہیں آپ جدید نظم سے آپ کی کیا مراد ہے جو تجربے کیے جا رہے ہیں نظم میں ایک تو یہ جو ایک پرانا انداز جس کے نمائند جوش صاحب یا اس طرح کے شوارے ہیں اور ایک ایک جو نئی نسل جی مورن پرسل جی میں مطلب یہ ہے کہ حیت میں جیسے بلینک ورس ہے فری ورس ہے اور پروس پویٹری آگئی ہے جی اسی طرح سے اس کے ڈکشنز میں بھی مختلف رویے امپریشنز کیا ہیں اور سیمبولکس کئی رخ بنتے ہیں تو آپ نے یہ جو نئی اور خاصتہ سے جدیدیت کا رخ اختیار کی جو شاعری ہے تو کون سے رخ کو اپنے لئے مناسب کیا ہے میں نے ابھی یعنی اتنا جدیدیت میرے اوپر تاری نہیں ہوئی اور یوں بھی شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ میرے یعنی روایت سے ذہنی طور پر میں اتنا متاثر رہا ہوں تو میں اسے خالص روایتی نظمیں بھی نہیں کہہ سکتا مطلب کہ آپ کے ہاں جدید اور قدیم کا ایک امتزاج ہے میں اس کو ایک امتزاج کے طور پر میں نے ایکسپ کیا ہے اور اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ جدید اور قدیم کا ہاں ہاں صحیح ہے چونکہ قدیم بھی جدید ہی کے بدن سے یا جدید بھی قدیم ہی کے بدن سے پھوٹتا ہے اور ایک لازم ملزم کا سرشتہ ہے بلکل اچھا سور صاحب ایک بات اور ہے آپ کی شخصیت کا بڑا اہم پہلو ہے ظاہر ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ فلم سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو عدب سے جو فلم کی طرف آپ چلے گئے تو یہ کیا محض معاشی وجوہات تھی اقتصادی وجوہات یا کچھ آپ سمجھتے تھے کہ یہ میڈیم اتنا بڑا ہے کہ جسے عدب سے زیادہ اس میں امکانات موجود ہیں یہ صاحب ایک میرا پہلے سے کوئی خیال بھی نہیں تھا فلم میں لکھنے کے لئے لیکن ایک واقعہ میرے دوست فلم میں رہا رہا ہے تو انہوں نے مجھ سے گانے لکھنے کے فرمائش کی میں نے اس سے پہلے کبھی لکھا نہیں تھا لیکن تجربے طور پر میں نے کہا کہ چلیے میں لکھتا ہوں تو یوں آپ کو اس طرح میں آ گیا تو اب یہ کہ پھر یہی آخر کو ٹھہرا فن ہمارا ہاں تو اظاہر ہے کہ آپ نے تو اس نے بڑا ٹیکنیکل قسنگ میں کام بھی کیا ہے آپ نے ہدایات بھی کی ہیں اور منظر نامہ بھی لکھا ہے جہاں میں پانچ سال تک تو صرف لکھتا رہا کچھ گانے کبھی مقالمیں کبھی منظر نامیں اور مجھے بعض ڈائریکٹرز کو اسسٹ کرنے کا بھی موقع ملا تو میں نے جب وہ فلمیں میں دیکھتا تھا تو مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ نہیں آیا ٹھیک اور فلم دیکھتے وقت مجھے احساس ہوتا تھا کہ جو کچھ میں نے لکھا تھا وہ اگر آتا تو وہ اس سے بہتر ہوتا اس لئے میں نے لکھا تھا یا تو ڈائریکٹر اس کنسیپشن کو پکڑ نہیں سکا اور اس کے ذہن میں وہ بات نہیں آئی چنانچہ اس چیز نے اس حساس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ اگر میں خود بناوں تو میں یقیناً ان سے بہتر بنا سکتا ہوں جن کے لئے میں لکھ رہا ہوں اور چنانچہ میں نے پہلی فلم جو بنائی آخری سٹیشن کے نام سے وہ یعنی لوگوں نے یقیناً پسند کی اور اسے جنرل سکشن نے اور بہت ہی وہ پکچر تو بلا شبہ بہت ہی اچھی تھی اس کے بعد بھی تو آپ نے کچھ پکچر نہیں جہاں تم میرے ہو پھر اس کے بعد آشنا آخری سٹیشن کے لئے پھر آپ نے یہ محسوس کیا کہ فلم کا میڈیا جو ہے وہ عدب سے بڑا ہے یا عدب سے بڑا ہے اچھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیم اتنا پاورفل میڈیم ہے جتنا اور کوئی فن نہیں ہے اس کے اندر یعنی تمام فنون لطیفہ کا مجموعہ ہے اور اگر اسے صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو ہن جیسے یعنی پسماندہ مالک جو ہیں جن کے یہاں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو تعلیمیافتہ نہیں ہے اور انہیں تفریح کے اور مواقع نہیں ہیں تو واحد ایک سنیما ہے جس سے وہ لوگ شام کے وقت تفریح حاصل کر لیتے ہیں اس کو اگر صحیح طور پر استعمال کر سکیں اس فن کو تو اس سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں اور یہ کہ دوسرے ممالک میں اس سے بہت بڑے بڑے کام اب تک لیے گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا میڈیم ہے ایکسپریشن کا اور اتنا پاورفل میڈیم دوسرا کوئی نہیں ہے تو صاحب اب تک جو آپ نے فلم بنائی ہے آپ ان سے مطمئن ہیں کہ آپ نے اس میڈیم کو بہت اپنی صحیح استعمال اس کا کیا ہے ایک فلم پہلی فلم سے تو میں مطمئن تھا اور ہوں حالانکہ وہ کمیشل اتنی چیز اید اتنی زیادہ ہے وہ نہیں ہوئی لیکن یہ کہ جہاں تک ایکسپریشن کا بات پہنچانے کی جا ہے وہ اس سے میں مطمئن ہوں پھر اس کے بعد یہ دو فلمیں جو تھی ہیں اس میں میں نے خاصہ کمپرومائز کیا اس خیال سے کہ صاحب پیسے پیسہ انوالف ہوتا ہے لیکن میرے ذہن میں دو ایک ایسے سبجیکٹس ہیں جنہیں میں اگر زندگی میں ایسے مواقع آئے تو میں یقیناً کچھ یعنی ایسی فلم بنا ہوں گا جو ہمارے تم اس کا ہمارے ملک کے لیے تاریخی اعتبار سے اہمیت رکھے گی آنی صاحب یہ بڑا نیک ارادہ ہے اور اللہ کرے آپ اپنے ارادوں میں کامیاب ہوں ظاہر ہے کہ کمرشل فلم اور آرٹسٹک فلم سے بڑا فرق ہوتا ہے اس میں بڑے گھاٹے کے مکانات بھی ہوتے ہیں تو اچھا سرور صاحب یہ بتائیے کہ ایک بات بائی دوئے آگئی میرے ذہن میں لیکن میرا خیال ہے میری طرح اور لوگوں کے ذہن میں بھی آتی ہوگی کہ سرور بارہ بنکوی کے حد تک تو ہم واقف ہیں لیکن یہ سرور بارہ بنکوی کے پیچھے کوئی ذات ہے اس کا تعریف ہی نہیں ہوا یعنی مطلب یہ کہ پہلے تو آپ کے نامی سے اتفاق سے کوئی لوگ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا نام تو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے یہ اس کو راضی رہنے دن تو بہت اچھا ہے تھوڑی سی کیوریاسٹی تو برقراب ہے نہیں چاہیے دیکھئے بات تو ذات سے بات تو ذات سے اور پھر صفت تک آتی ہے تو اب وہ شخص تو مر گیا اب یہ باقی صرف سرور ہے اور یہ کوئی خاص بات ہے جو آپ اپنے نام نہیں صاحب شکر ہے کہ میرا نام ایسا نہیں ہے جس سے میں چھپانا ضروری سمجھو مثلا نور محمد یا نہیں دیکھئے ایسا ہے بعض احباب ہمارے مثال طور پر ایک صاحب ہمارے دوست ہیں عزیب ہیں بہت مشہور ہیں انہوں نے کہا میں اپنا نام اس لیے اصلی نہیں بتاتا کہ اس میں ایک چوپائے کا لفظ آتا ہے تو ٹھیک ہے صاحب اب یہ کیا کیا چاہے کہ بعض ایسے چوپائے ہیں جو انسانوں کی طرح اس میں ہیں تو کوئی فرق نہیں پیدا ہو اگر آپ کے نام میں ایسا کوئی خطرہ تو نہیں شکر ہے کہ ایسا کوئی نام ایسا فرق نہیں ہے بالکل تو پھر بتا ہی دینا ہے بتانا ضروری ہے بتائیں تا ہے کہ بہت سے لوگ چھوڑ یہ کیا میرا خیال ہے رہنے دے یہ راز رہے تو اچھا ہے اس میں بتا دیں گے پھر کسی دن اچھا ہے صاحب یہ بتائیے کہ یہ شاعری میں جو میں ایک بات ادھوری چھوڑ کر اور آپ بھی ذرا سا جست لگا کے آگے پڑ گئے کہ صاحب کچھ باتیں تھیں طالب علمی زمانے کی اور کوئی ایسا مہرک آپ نے نہیں بتایا کہ جس نے آپ کو شیر کہنے پر اکسایا ہو یہ بڑی تفصیل طلب بلکل صحیح ہے یہ ہونا چاہیے اور یہ خود بزارتے ہیں خود ایک اتنا ایسا موضوع ہے جس کے اوپر کم از کم بیس پچیس منٹ تو یقینا جہاں گفتگو ہو سکتی ہے اور اس کے مہرکات کا میں کچھ ابھی تک شاہد آپ میرے اشارہ کوئی پا نہیں سکے میں سمجھ گیا کہ آپ کچھ کوئی حادثہ جی ہاں کوئی سانحہ جو مگر ایک دل کا جانا عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے جو میر نے کہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں تو نہیں اس نے مجھے شیر کہنے پر تو نہیں مجبور کیا آچھا یہ بات کو ممکن ہے ایسا ہوا ہو لیکن شاعر میں کسی حادثے کے تحت نہیں ہوا وہ ماحول تھا جس نے مجھے شاعر کی طرف متوجہ کیا اور عجب صاحب واقعی آپ سے بڑی دلچسپ باتیں معلوم ہوئی ہرچند کے آپ نے ایک راز پر بھی پردہ ڈال رکھا ہے اور دیکھیں اب یہ پردہ کب تک تو اس راز سے پڑا رہتا ہے ایسا راز نہیں ہے ایسا راز نہیں ہے اچھا نہیں دو راز آپ نے ایک اور بات بھی چھپا دی اور وہ بات بھی آپ نے اچھا تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی اور آئندہ میں آپ سے خاصتوں سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ آپ یہ ساری باتیں سوچ کر آئیں اور لکھ لائیں اگر آپ کو یاد نہ ہو اپنا نام شکریہ